اسلام علیکم افاقرو کی نئے پروگرام کے سطح پر سامنے ہوئے مردو یقینا پاکستانی ہوگا مگر آج پہلے پھر ایک بار رولیں نوہا پڑھ لیں کہ اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں آج کی دنیا کا عام انسان وہ کہیں بھی رہتا ہو تو اسی سے کوئی نہیں وہ رکھرنا چاہیے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو مجبور ہیں جہاں عام آدمی رہتا ہے سب مجبور ہیں یہ حکمران شعفیہ یہ ریاستوں کے کھیل تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے ابھی کچھ نہیں بدلا ابھی منزل بہت دور ہے کہ وہ کہے نا فیس صاحب کا یاد نہیں آرہا کہ چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی تو ابھی منزل نہیں آئی ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو امپیکٹ آنا شروع ہیں وہ دنیا کے لیے بہت خوافناک ہیں مجھے نہیں سمجھا رہا کہ جو دنیا میں اب انٹلیکچلز کہہ رہے ہیں اور جو عوام کہہ رہی ہے یہ اشرافیہ کیوں کان بند کیے ہوئے ہیں کہ سات ہزار بچے تو مر چکے انیس سے بیس ہزار تو لوگ مر گئے جن میں سات ہزار بچے ہیں اور تھاؤزنز خبروں میں ویسٹن برڈ کی خبروں میں تھاؤزنز بچے میسنگ ہیں اور جنگ ہے کہ رکنے کا نام نہیں رہ رہی اور دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب بیگڈنگ کے ڈیس تھے سات اکتوبر کے بعد تو ان پروگراموں میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل ایک بہت بڑی مائٹ ہے اس کے پیچھے پہ دنیا کی سب سے بڑی مائٹ کھڑی ہے وہ جنگ تو جیت جائے گا مگر سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں اپنی کریڈنشل کھو دے گا جو کھو رہا ہے کہ اب یہاں سروی آنے لگے ہیں ابھی وہ ہاروٹ کا ایک سروی تھا پہلے سوچا ہے پڑھ کے سناؤں پھر میں نے اس کو اپنے سامنے لکھا نہیں ہے کہ جس میں فیفٹی ون پرسن یو جو ہے سکسٹین ٹو ٹونٹی فور وہ تو اب یہ یہاں تک اتر آئے ہیں یہاں لوگ کہ جی خدا نہ خاصتہ اسرائیل کو نیست و نامو کر دیں اور حماس کو سارا کنٹرول دے دیں پورے ایریے کا ایک عجیب کنٹرول سی ہے پھر یہاں اسرائیلی لوگی جو ہے یہودی لوگی جو سے کہتے ہیں وہ اتنی انفلینشل ہے آپ سب نے سن لیا ہوگا کہ پین یونسٹری پینسلوینیا یونسٹری کی سی او کو اسطیفہ دینا پڑا کہ اس کی فرنڈنگ ہنڈر ملین ڈالر کے پاس رک گئی تھی ہارورڈ میں مجبوری کے تحت کام کرنے کی ایشیو کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ایک بہت طاقتور لوبی ان کے پیچھے ہے ایم آئی ٹی کی ایم آئی ٹی کے جو ہیڈ ہیں ان سیو ہیں ان پر خوپناک دباؤ ہے اور عام لوگوں میں بڑی بے چینی بے قراری ہے بائیڈن کے لیے پیشنٹ ہوئی ہیں کہ یہ حال جائیں گے روز ایک نئے ویڈیو بنتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ دنیا کی یہ ٹھیک ہے کہ جو ریشی سسٹم دنیا کا آپ کے پاس ہے بینکنگ سسٹم آپ کے پاس ہے اور سارے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آپ بہت بڑا نمبر ہیں کر آپ اپنی آبادی کو ذہن میں رکھیں آپ تو اپنی ہمبلنس سے آپ اپنے کہنا چاہیے محبت سے اور اپنی آجزی سے اور سواپ سے آگے بڑھ سکتے ہیں قوموں کی برادی میں رہ سکتے ہیں سب کو حق ہے برابری کی بنیاد پر جینے کا نمبر مانی نہیں رکھتے مگر آج کی دنیا میں نہیں ہمیشہ کی دنیا میں نمبر ہی مانی رکھتے ہیں ہم جیسے بے وکوف سٹوپڈ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتابی بکی بات ہے کہ دنیا ایسے نہیں دیکھتی تو انہیں بہت غور کرنا ہوگا بہت سوچنا پڑے گا یہ سارے نظام ایڈرس سے بلو گئے ہیں اب یہاں نہیں نہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں نوجوان پہلے سے سرنی بنی سینڈر کے ایک طرح مائل ہیں جو بظاہر یہودی ہیں انہیں مسلمان یہودی سمجھتے ہیں مگر وہ انسان ہیں وہ پیور انسان ہیں انہیں کب تک روکیں گے ان کی عمر ہو گئی ہے مگر وہ اپنی فکر اپنی سوچ اپنے نظریہ نوجوانے دال گئے ہیں اور اب بہت عام نظر آنا شروع ہو گیا ہے وہ نظریہ تو آنے والے دن آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو سی بند ہے اسرائیل کی سائیڈ پہ سارا اور جہازوں کو جو دقت پیش آ رہی ہے جہاں سے بڑی چنک آفی شپنگ ہوتی ہے مہنگائی شروع ہو گئی یہ بھی بہت پہلے بتایا تھا کہ عالمی معیشت بیٹھ جائے گی اگر یہ جنگ تبیر ہو گئی اور اس جنگ کے مزیدی پہ کرشنز کیا کیا ہوں گے یہ جو آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ تھا نا یہ بھی اسی آسپیکٹ میں تھا کہ چین رشیا جو ویسٹن ویڈ کے کلچر ان کی بالہ دستی اس کے سب کے خلاف ہے میں اس موضوع سے ہٹتا ہوں دعا کر سکتے ہیں ہم اور آپ تو اور حکمرانوں کو ہدایت دے یورپ امریکہ میں بہت بڑی تبدیلیاں مجھے ہوتی نظر آتی ہیں ہمیونٹی پرویل کرے گی میرا یقین ہے یہ مذاہب یہ باقی چیزیں یہ ماہیٹ زیادہ دیر نہیں قائم لے سکتی انسانوں کے درمیان محبت اخوت بھائی چارے سلاجوئی سے زندہ رہا جا سکتا ہے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس موضوع پہ مگر ہمارا اصل موضوع تو پاکستان ہے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو دوسروں پر کیا انگلی اٹھانا کیا گفتو کرنا کیا تنقید اور کیسی بحث مباحث دیکھیں جناب پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ میں بھی اکثر بہت مایوسی کی باتیں کرتا ہوں یہ تو پاکستانی زیاست ہے نا جب تک امریکہ کی ماہیٹ قائم ہے بالے دستی ہے یورپ کی ہے تو یہ کچھ نہیں ہوگا یہ پہلے دن سے انہی کی زیاست ہے میں اگر ہسٹری میں جاؤں کہ کیسے ریاقت علی نے ہاں بھری رشیہ جانے کی اور پھر جو واقعات ہوئے اور پھر ان کی شہدت تک تو ساری چیزیں سمجھداروں کیلئے اشارے کافی ہوتے ہیں یہ بفر اسٹیٹ ہے یہ ہندوستان کے درمیان چائنہ کے درمیان اور پھر اکھوانستان جہاں سے حملاور سینٹرل ایشیا سے اور ادھر سے آتی رہے ہیں تو یہ بفر اسٹیٹ ہے اور گیٹوے بھی ہے یہ جس کے کنٹرول میں رہے گا اس کی چاندی ہے تو یہ سے ہمارا ہمیں یہ تکلیف نہیں ہے کہ ہم بفر اسٹیٹ کیوں ہیں ہم ستیوں سے غلام ہیں غلام در غلام ہیں ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہمیں روٹی کھانے دیجئے ہمارے بہن بھائیوں کو محلے والوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو شہر والوں کو ملک والوں کو انہیں آرام سے جینے کا حق دیجئے کیا فرق پڑتا ہے کرشنلال ڈپٹی کمیشنلو اللہ دیتا ہو یا مایکل رابرٹس ہو کیا فرق پڑتا ہے ہم آدمی کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب ایک جیسے ظالم ہوتے ہیں ان کے چہرے ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں ان کے ربیے ان کی تھوٹ ان کی گرید سب ایک ہوتی ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے یہ آپ کو پڑھایا چٹایا جاتا ہے کہ مسلمان اور یہ دین اور یہ تعلیمات ان میں سے کوئی ایک پرسنٹ آپ کے ہاں اگزیسٹ کرتی ہے کبھی غور کریں اور پھر نعرے ماریں تو اچھا لگے جس ملک میں جہالت اس حد تک آگئی ہو کہ ابھی مجھے کسی نے ایک گولوی کا ویڈیو بھیجا کہ وہ محمدیل انجینئر جو آج کل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے مذہب کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ سمالوی کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں نا جتنی نمازیں آپ کے باپ نے مانے قضاء کیتی ہیں آپ کو ہر نماز کے چھے سو روپے لگا لیں فرض نمازیں اور دن بھر کی پانچ نمازیں تو چھے سو روپے آپ لگا لیں دیور سو دو سو روپے پھر مہینے کا حساب کر لیں پھر سالوں کا کر لیں کہ سارکھ سال کی عمرتی اور ستر کی تو اس کو آپ اتنی رقم تو دے نہیں سکتے تو آپ مجھے ایک مہینے کے پیسے دیجئے تو میں آپ کو پھر وہ گیفٹ ہم واپس کروں گا پھر آپ اگلے مہینے کے مجھے پیسے دے دیں گا پھر میں آپ کو گیفٹ کر دوں گا اور جب وہ عمر کے سارے مہینے پورے ہو جائیں گے تو آخری میں آپ مجھے دے دیجئے گا میں رکھوں گا آپ کے پیرنس کے پورے محاف ہو جائیں گے بس دو ہمیں اور درجان و واقعہ سنا سکتا ہوں میں آپ کو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہیں ہمیں شعور نہیں ہیں ہم دنیا کے تقاضوں سے ناواقف ہیں دعوے کرتے ہیں تب دیکھے نا کہ آرمی چیف میں کتنے بڑے بڑے دعوے یہاں واشنٹن ڈیشن میں کیے اور آئی ایس پی آر جو پورا میڈیا کنٹرول کرتا ہے اس نے اجازت نہیں دی چھپ نہیں کی کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں کسے ہیں کہ جی ٹونٹی جی ٹیم اور اب کہ ہم پوری دنیا میں ترقی ہو خوشحالی کے خواب ایون یہ کہ جو الیکشن کے حوالے سے کہا وہ بھی نہیں چھپا اور ابھی بھی لوگوں کو شدید تری ڈاؤٹ ہیں کہ الیکشن خودانا خاص طرح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ایک مول جو گفتو گئی ہے کہ مولانا فضل امان کو آبان طالبان نے دعوت دی ہے میں کیوں نہیں دیں گے ان کی نسل وہاں سے تیار ہوئی ہے یہ سب طالبان ہو گئے ہیں اور ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے مدد سے کیا کام کرتے ہیں آج سندھ میں ان کے چار سو مدد سے ہیں وہ سندھ جو بڑا لبرل مارڈرن سیکلر تھا آسید اداری نے اپنے افتدار کی خاطر پی پسپارٹی کا سہارہ لے کے مولانا فضل رومان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں نہیں آپ کو سناؤں گا کہ بنظیر بھٹو سے سوالے سے میری کتنی تم تو تیز گفتو ہو چکی اللہ تعالیٰ انہیں جنرل سید کرے تو یہ اقتدار کی جنگ ہے اب یہ دیکھیں نا میڈیاک پرسپشن ہے خصاب پھر کیا ایسا ظلم ہو رہا ہے کس پہ دی ظلم ہوا پی اپنس پارٹی کے کارکنلن کو کوڑی بکھائے پھانسیاں بھی بھٹتی سرکوں پہ بھی مارے گئے اور انہیں جیسے جیسے ممکن ہو سکا مارا گیا پورا خاندان ختم کر دیا بھٹو گئے ان کے دونوں بیٹے گئے ان کی بیٹی گئی اور جس حضیت میں ان کی ماں انزائمر میں مری اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اچھی سزا نہ دے کیا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ گھم پھر رہے ہیں سارے لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ویسٹر ورڈ کو اور امریکہ کو اب کیا دشمنی ہے عمران خان سے دیکھیں مائٹ مائٹ ہوتی ہے اور اسرائیل جیسی کھلی جاریت امریکہ نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کی پشت پر ہے مگر ساتھ ساتھ بیلنس بھی کرتا ہے ذہن کے ہر خانے میں رکھیں عمران خان کا جن یاد رکھیں کبھی مت بھولیں کہ جب یورپ امریکہ کے نیٹو کے اٹھالیس ممالک کے بچے ان کے خاندانوں کے بچے وہاں اکوانستان میں لڑ رہے تھے مارے جا رہے تھے اور برے حالوں میں تھے ان کی روٹی پانی جو آپ کے راستے جاتی تھی عمران خان انہیں روکا کرتا تھا یاد دینا دھر میں دیتا تھا تجاز کرتا تھا نیٹو کے ٹرک روک دیتا تھا آپ اپنے بچوں کو کی راہ میں جو جو روٹی آ رہی ہو اس کی راہ میں آپ رکاپٹیں کھڑی کوئی کر دے میں کر دوں تو آپ برداشت کریں گے آپ بتنا نہیں لیں گے میں نہیں کہا رہا کہ امریکہ کر رہا ہے میں لوجیکل گفتو کر رہا ہوں کہ چلیں ایک لمحے کو مان لیتے ہیں عمران خان ان کی پارٹی ارزام لگاتی ہے کہ امریکہ دشمنی مرہاں نبا رہا ہے مان لیں آپ نے ان کے بچوں کی روٹی پانی ان کی زندگی کی تمام بیسک ضروریات بھی روک لی تھیں گو کہ یہ عمران خان کا خصور نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چور چوری کی ہر کامیاب چوری کے پیچھے ہاتھ چوکی دار کا ہوتا ہے تو یہ کیا نہیں تھے سلالہ پوسٹ پر حملے کے بعد جو کچھ ہوا ایک تفصیل ہے داستان ہے تو کیا لوگ ایسے بھول جاتے ہیں خاندان آپ بھول جاتے ہیں آپ کے ایریے میں تو بھائیوں بھائیوں میں دشمنی ہو جائے تو نسلوں چلتی ہے سو سو دو دو سو لوگ گمارے جاتے ہیں تو خان سب کیا بیشتے ہیں کہ جب آپ لوگوں سے اپنی دشمنی نبھائیں گے اور آپ نے یونیٹی نیشن کے چارٹر پر سائن کی ہیں نا یونیٹی نیشن کی منظوری سے اپرویوال سے اقبار انسلام گیا تھا نا امریکہ نیٹو جو فورسل گئیں تھیں تو آپ ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے آپ ان کے بچوں کی روٹی چھین لینا چاہتے تھے یہ سچائی ہے آپ مانے مجھے گالیاں دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں ایمان خان کو ان کی پائٹی کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ترلے نہیں ڈال رہے اور وہ مرد کی طرح کھڑا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ابھی میرے ایک دوست ہیں میں بہت ڈیٹھے رونٹی نہیں بتاؤں گا پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں ایک بڑی یونیسٹی پہ پڑھا کے امریکہ میں ابھی پاکستان گئے تھے آلہ پہ سڈلٹ تو میں نے پوچھا کیا دیکھا کہ میں کیا کیا بتاؤں کہ کہتے ہیں وہ میں کیا کیا بتاؤں ایک تو ہر طرف خان صاحب خان صاحب ہیں اور without any reason they don't have any logic or any philosophy or any thought or any political view to you know support عمران خان but only just you know fun کہہ سکتے ہیں کہ بس خان صاحب کو مرد دینا ہے خان صاحب بھی خان صاحب ہے کسی کے پاس کوئی reason نہیں ہے یہ کتنا خوفناک و بیانک روئیہ ہے جس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے اچھا ریاست کو بھی پتا ہے یہ مطلب وہ فرمانے تھے کہ لاہور میں چودہ سیٹ ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹھ عمران خان کی ہوسکتا وہ درست ہو مگر لگتا نہیں ہے جو مندر کشی ہے جو ٹرولنگ ہے جو سوشل میڈیا پر انہوں کا کنٹرول ہے پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بتایا کہ میں نے جو کل پروگرام میں کہا تھا کہ سرمان راجہ سعج رفیق سے جھیج جائیں گے تو لاہور سے بھی مجھے ایک صاحب نے بتایا انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں پھر ڈائنمکس نہیں پتا سعج رفیق کے اس حقے کی اس میں کینٹ اور ڈیفینس ہی نہیں ہے کینٹ میں تو پھر بھی ایک بڑا نمبر ہے ووٹ کا ڈیفینس میں اتنا ووٹ نہیں ہے جو سراؤنڈنگ میں پرانے جہات ہیں وہ ہے اصل ووٹ اور راجہ سلمان اکرام بہت بڑا نام ہے مگر وہ ایک ایک سوفیسٹیکیٹڈ نام ہے وہ ایک رکھ اشرافیہ کا جو ایک الیٹ کا جو ایک بہیوئر ہوتا ہے وہ ہے وہ ہم آدمی میں نہیں کھڑا ہو سکتا بخاجہ سعج رفیق کو لوگ پسند کریں نہ کریں وہ اسی کے حصے کا کام ہے اور اس نے وہ ٹریننگ لی ہے اس کی زندگی اس میں گزی ہے وہ ان علاقوں کو سمجھتا ہے تو وہ ووٹ کا نمبر بہت زیادہ ہے تو اگر مقابلہ بھی ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ سعج رفیق کھڑے کر دے گا اور وہ جیت کے نکل جائیں گے اول تو کہا جا رہا ہے کہ سعج رفیق جو ہلکہ بندی کے حوالے سے ان کے کنسرن سے اور سپریم کورٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا کہ جو ہلکہ بندی جو ہوگئی بات ختم اب فوری طور پر کچھ نہیں ہوگا صرف الیکشن ہوں گے تو سعج رفیق نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا وہ الیکشن ہی نہ لڑیں مگر میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا صلح صفائی تو ہوگی کس پیمانے پر ہوگی جو درجہ بندی ہیں اور جو گروہ بندی ہے نون میں اگر وہ ختم نہ ہوئی اس میں آپس میں کوئی آہ کوئی درمیانی راستہ نہ نکلا اور لوگ اپنی اپنی چلاتے رہے تو پھر کیاس ہی کیاس ہے مگر کہنے والے ہی کہتے ہیں کہ یہ اندادہ ضرورت ہے کہ ایک مکسی حکومت بنے گی اگر انتخابات ہوتے ہیں مگر ابھی بھی لوگوں کو کہیں ہے کہ کوئی بھی بڑا ایک حادثہ کوئی ایک بڑا واقعہ کوئی ایک ایسی ین جانی ین ہونی چیز پھر ساتھ میں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتلا بتائی یہ اتنا بتایا ہے ٹوٹل کہ جو میں نے کل کہا پرسوں کہا تھا میرے خیال میں چیف کے وزٹ کے حوالے سے اس کے بیک گراؤن میں کہ ایک لیمیٹیڈ وار ہونے جا رہی ہے کہیں اغوانستان سے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرا تلفیہ ہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو اغوانستان کی کرستانی ہے تو میں نے کہا کہ آپ کی طرح کلیرز ہے کہ ڈپرائمنٹ ہوا ہے بہت بڑا فوج کا افغان موٹر کی طرح والا عالم جی سواب میرے علم میں نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس الیکشن سے نکلے کا کچھ نہیں بار بار جانگوشت ریپیٹ کرتا ہوں کہ آنے والی دنیا میں آپ کو یاد رہے کسی کے پاس کوئی اقنامی کے جنجہ نہیں سب جھوٹ بولتے ہیں مکمل جھوٹ بولتے ہیں سچ بولنے کی نہ تو اقدار بچی ہے وہ دعوت خان بزنس کانسل کہیں پاکستان میں بہت کمال ان کا ویڈیو ہے مگر وہ تبعیل ہے اس میں کاکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وزرا بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انویسمنٹ بھی آ سکتی ہے سب کچھ آ سکتا ہے میں کہا اس کی شرائط ہے وہ پہلی شرطی ہے کہ جس معاشرے میں سچائی نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز سروائیو نہیں کرتی تو یہ طویل ویڈیو ہے یہاں تو ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے حالات یہ ہیں کہ وہ مرتضی سولنگی کے وزیر اطلاع تنگ نئی کنٹرول سے شروع ہو گئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ خان صاحب کئی دور میں اسٹیٹ میڈیا سے کوئی شاہی صاحب ہیں جو نیوز کنٹرولر ہیں پہلے سیداد سلمان سعودی عرب کے خلاف زہر اگلتے رہے اب وہ پھر دوبارہ سے ان کے ٹرگرز کی گورنمنٹ میں اسرائیل ہماس کنفلیکٹ کے بیک گراؤنڈ میں یو اے ای پہ لرامات لگاتے ہیں آئی اسٹیٹ میڈیا پی ٹی وی جو ہے اور سعودی عرب پر کہ جی سعودی عرب سے وہ حوالے سے اور یو اے ای کے جناب یہ آٹھ بحری جہال پر کے اسرائیل کی مدد کے لیے جا رہے ہیں تو اور پھر جشن منایا جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر جپنی پچیس لوگ ہمارے سپاہی شہید ہوئے تو یہ جشن ہو رہا تھا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں تو انہوں نے خاموشی سے مرتضی سلنگین ہے اس کرنڈ افیر کے ڈائریکٹر کو او ایس ڈی بنا کر اسے مراد بھی پوری تیر دی ہیں تو ایک نئی کنٹورورشی شروع ہو گئی ہے جب اسٹیٹ ٹیلی ویجن آپ کے اختیار سے باہر نکل جائے اور آپ اپنے الائس کو جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو پیسہ لگا رہے ہو آپ کی ساری ہوپ ان سے جڑی ہو آپ ان کے خلاف پروپوینڈا شروع کر دیں تو آپ یہ پتہ چل گیا نا کہ آپ مینجر تو ہیں ہی نہیں اور آپ میں چھو پھر وزارتیں جس طرح باٹی گئی ہیں وہ تو یہ نا کہ یہ میرا دوست ہے یہ تیرا دوست ہے یہ اس کا دوست ہے اور حکومت بنا دی گئی ہے نگران کون ہے سارے کے سارے چھو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سرفراد بکٹی پی بس پارٹی میں آگئے کل مجھ سے مس ہو گیا تھا تو یہاں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں جی پنجاب نواشی کو دینے کی کوشش کی جائے گی جیسے بھی دھیلا ڈھالا تاکہ کوئی مضبوط حکومت نہ ہونا سکے کھیپی کے خاصہ کو دینے کی کوشش کی جائے گی مو بند کرنے کے لیے کل بھی بتایا تھا سندھ پیپس پارٹی کے پاس رہے گا بلوچستان میں پارے بنا لیے ہیں تاکہ مکمل اسٹرابیش کمیمنٹ کے ہاتھ میں رہے ان کی گرپ کمزور نہ ہو پارے کیسے کہ بلوچستان میں یہ جو گوادر اور یہ کچھ مجھے تو بنا علاقے بھی سارے نہیں پتا جہاں سے سرفراد بکٹی ہو سارے لوگ ہیں جو پیپس پارٹی میں آ رہے ہیں یہ ایک پارہ ہوگا پیپس پارٹی کے پاس ایک پارہ ہوگا نوازشیب کے پاس جھون سے آکے باپ کی لوگ ملے ہیں اور باقی لوگ اور ایک پارہ مولانا فضل رومان کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور ان تینوں پاروں کو جب یہ پارے الگ الگ ہوں گے تو ان کے لیے کنٹرول کرنا کوئی مشکل ہی نہیں جیسے پنجاب میں پی ٹی آئے کوئی بڑا نمبر دلوائے جائے گا اس تیکھام پارٹی ہوگی آٹھ دس ٹیٹوں کے ساتھ پھر آزاد امیدوار یہ سارے سن میں کراچی میں گیم ہوگا اچھا کراچی میں ہوم یہ ایک شاب نے ہے تو وجہ دلائی ہے کہ میں بات نہیں کرتا ہوں صحیح اور میں ڈنڈی مارتا ہوں نہیں جنا میں ڈنڈی مارتا ہوں تو میں کیا کروں متحدہ کو خود نہیں پتا جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں متحدہ کو نہیں پتا کہ آپریشن کس نے کیے نائنٹی ٹو سے لے کر دو ہزار سولہ تک کس کے دور میں ہوئے سارے آپریشن اور کس نے کریجٹ لیا یہ سب نوازشریف کے دور میں ہوا نا تو کس کے خلاف ہوا متحدہ کی خلاف ہوا نہیں آپ کا اسپلیٹ اپنی جگہ ہوگا مارے تو آپ سب ایک ساتھ گئے تھے نا اور کس کس جرم میں ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے اور کس طریقے سے ہوا کہ کس رسلے کس طرح رسلی کہ یہ جو آج ہوتی ہے نا تحریک انصاف مجھے سے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا کراچی میں مہتران اس اسٹیبلشمنٹ نے جس کے کندے آپ آئے تھے اور اسے آپ نے پلٹ کے جھاکہ دینے کی کوشش کی تو اسے آپ کو عبرت بنانی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایم کیوں کو بھی کندے پہ لائے تھے جب انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی تو ان کے بچوں کو ان کے لڑکوں کو ان کے خاندانوں کو گلیوں میں دعا دعا کے مارا گیا تھا نسل سو بار بتا چکا ہوں نسل اللہ بابر نے میرے گھر میں بیٹھ کر کہا کہ سٹیٹ پالیسی تھی کہ اہم کے ان کے نام پر لڑکا نظر آئے مار دو زندہ نہیں رہنا چاہیے ایک ایک گھر سے تین تین چار چار لوگ مارے یہ راو انوار جس کے بارے میں میں نے یوں نہیں سب کچھ کہا وہ زداداری کے معاملے نے اس طرح کچھ کہا وہ ایک مجبور محکور کمزور ترین آدمی ہے وحشی جانور جسے صدایا گیا بنایا گیا اس کام کے لیے جس کے یہ پلیس آلے کہتے ہیں کہ وہ پلیس آلے تھوڑی ہے یہ سمٹھنگ ایس تو وہ ریاست کا آدمی ہے اس نے زندہ رہنا ہے اس کی فیملی نے زندہ رہنا ہے عربوں کربوں بھی بنائے ہیں شیکھڑوں خون اس کے کندے پہ جس کے خلاف جو چاہے کہلوالو وہ توسے کی طرح بولے گا تو بات یہ ہے کہ یہ نواز شیخ آپ ذرا دیکھیں نا کراچی کو پوچھ دیا اس نے آج تک غور کریں اس آمکیم سے پوچھیں نا کہ یہ جو اتحاب کرنے جا رہی ہے کہ جب ایم ایل ون جہاں پر روز ایکسیدنٹ ہوتے ہیں مجھے وہ پیچس پتا ہے کہ گمبٹ سے نکلیں تو خیرپور تک اور اس سے پیچھے رانی پور سے وہاں بہت خطرہ ہے پھر جھنگ شاہی سے لے کر حضر آباد کی بیچ میں تھیں ٹکڑا ہے کہ وہاں پر ٹرین گزر جاتی ہے تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں پھر روڑی سے گھوٹکی تک جو پیچ ہے وہ بس لوگ اپنے رس پہ چل رہے ہیں ان کا کیا جاتا ہے آپ نے تو سنا ہوا انہوں نے کبھی کسی وزیر نے بھی استیفہ نہیں دیا تو ایم ایل ون ہوں جو چائنا دینا چاہتا تھا وہ لینے کے بجائے انہوں نے اورنج ٹرین اور میٹرولی لاہور کے لیے تو یہ لاہور کے لوگ ہیں لاہور کے بارے میں سوچتے ہیں انہوں نے تو اپنے پنجاب میں کچھ نہیں کیا جا کر دیکھیں یہ ایک ہزاروں سال پرانا علاقہ لگتا ہے جنوبی پنجاب میں جا کر تو دیکھیں وہاں کے حالات یہ تو میڈیا آپ کا ہے جو وہ کچھ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے اپنے اسٹیکس ہیں تو بہرحال میں ایسے زیادہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتا آج انشاءاللہ آپ سے کل گٹھو ہوگی ہے لاپس